ازیم سازش کیا دنیا میں سازشیں ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہاں جب دو لوگ اکٹھے ہوئے اور کوئی جرم کرنے کی ٹھانی تو یہ ایک سازش ہے اداروں کے بورڈ روم میں ایک کمپنی کے کسی حلقے میں سرکاری ایجنسی میں جہاں انسان ہیں وہاں سازشیں بھی ہیں ازیم سازش ایک مختلف جانور ہے ایک سازش جو بہت سے لوگوں تنظیموں حتی کے بہت سے ممالک پر پھیلی ہے اور یہاں تک کہ نسل در نسل چلی آ رہی ہے ازیم سازش کی ایک مسلس ہے جس کے تین کونے ہیں سازش کرنے والے یہ بڑے طاقتور اور خفیہ ہیں ان کے پاس بہت سے وسائل ہیں اور دنیا پر کنٹرول ہے اور ابھی ان کو اور بھی زیادہ کنٹرول حاصل کرنا ہے اور ایسا کرنے کے لیے ان کو چاند پر انسان کو لینڈ کروانا ہوتا ہے امارتوں کو جہازوں سے ٹکرا کر گرانا ہوتا ہے ویکسین یا نمک میں آئیوڈین ملا کر آبادی کو زہر کھلانا ہوتا ہے دوسرا سازش سمجھنے والے یہ وہ لوگ ہیں جن کو پہلے گروہ کے خفیہ ارادوں کا خفیہ ذرائع سے علم ہو جاتا ہے یا پھر یہ پہلے والوں کے بچھائے جال سے بچ جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں اور تیسرا بھولے معصوم لوگ وہ بھیڑ بکریاں جو تاریخ حالات حاضرہ وغیرہ کی باتوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں بھولے ہوشیار اور وہ یہ عظیم سازش کی مسلس ہے کنسی پریسی سوچ کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈبابند سسٹم ہے اس کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ یہ انکار پروف ہے کوئی بھی ایسے شواہد جو سازشی تھیوری چھٹلا دے وہ خود ہی سازش کا حصہ ہوتے ہیں خلابازوں کے چاند پر چھوڑے گئے آلات کے ثبوت یہ ہیں سازشی خیالات غلط ہو گئے نہیں یہ ثبوت بھی سازش کا حصہ ہے یہ سائنسی سٹڈی ہے جو بتاتی ہے کہ ویکسین محفوظ ہے سازش غلط ہو گئی نہیں یہ سٹڈی سازش کا حصہ ہے اگر یہ سازش ہوئی تو فلان چیز ملنی چاہیے تھی نہیں یہ اس لیے نہیں ملی کہ سازش کو چھپایا اچھی طرح گیا ہے اچھا سازش کو کتنا زیادہ اچھا چھپایا گیا ہے جتنا سازشی تھیوری بنانے والے کا دل کرے اس کے لیے ایک مثال ورلڈ ٹریڈ سینڈر کا حملہ جورج بوش کا ڈراما تھا ان سے بہت تلخ اختلافات رکھنے والی ڈیموکریٹک پارٹی نے اس ڈرامے کو بے نقاب کیوں نہیں کیا اس وقت بھی نہیں جب ان کے مخالفین حکومت میں آئے وہ بھی سازش کا حصہ تھے اور میڈیا نے اس کو بے نقاب کیوں نہیں کیا جو بڑی کہانیوں کی تاق میں رہتا ہے وہ بھی سازش کا حصہ تھے اور دوسرے ممالک کی حکومتوں نے اس کو بے نقاب کیوں نہیں کیا ان حکومتوں نے بھی جو امریکہ سے خاصی مخاسمت رکھتی ہے اب اس سوال جواب کا اندازہ اب خود لگا لے سازشی تھیوری کی سوچ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کسی بھی وقت کسی بھی طریقے سے پھیلا کر کسی بھی سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے اور اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا وہ کے پاس کینسر کا علاج ہے لیکن وہ چھپا رہے ہیں یہاں پر ان ہے کون ہے اب یہ بہت سے مفروضوں کو چھپا کر رکھتا ہے بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیاں نہیں اس کا یہ جواب نہیں بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا ایک دوسرے سے کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے اور اگر یہ بلفرض آپس میں کوئی معاہدہ کر لیں نئی کمپنیاں آتی رہتی ہیں کسی بھی نئی علاج کا دریافت کر لیے جانا کسی کو بہت امیر کر سکتا ہے کینسر کی بنیادی تحقیق سرکاری فنڈ سے یونیورسٹیوں میں کی جاتی ہے بڑے ادارے اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں پیپر جرائد میں شائع ہوتے ہیں تحقیق شیئر کی جاتی ہے جہاں پر کہیں کوئی امید نظر آئی تو درجنوں لیبارٹیوں کے کئی سال کے اشتراک کا نتیجہ ہی ہوگی کیا سازش کے پیچھے کینسر کے ڈوکٹر ہو سکتے ہیں حسبتال اور ڈوکٹر بھی تحقیق کو کنٹرول نہیں کرتے محقق کا مقصد تحقیق کے لیے فنڈنگ حاصل کرنا اور مشہور ہونا ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ ڈوکٹر حسبتال اور دواساز ادارے کتنی کمائی کرتے ہیں اور میڈیکل اداروں کے لیے پیسے کمانے کا سب سے کامیاب طریقہ مریض کا کامیاب علاج کرنا ہے طویل مدت میں یہ اپنے گاہکوں کو مرنے دینا اچھی حکمتیں عملی نہیں جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ سسٹم چلتا کیسے ہیں افراد اور اداروں کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں کسی کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ کینسر کی علاج کو چھپا سکے سازش کرنے والے اتنے زیادہ عقل مند بڑے اور طاقتور ہیں کہ دنیا بھر کو بے وقوف بنا سکتے ہیں اور اتنے زیادہ احمق ہیں کہ صاف نشان چھوڑ جاتے ہیں جو ہمارے ہوشیار لوگ پکڑ لیتے ہیں یہ خلابازوں کو چاند پر بھیج دینے کا ایک عظیم الشان ڈراما رچا کر دنیا بھر کو بے وقوف بنا لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو بناتے وقت پنکھا کھولا چھوڑ دیتے ہیں جو ہوشیار لوگوں کو نظر آ جاتا ہے ایک بار سازشی نظریہ کا بیانیاں اپنا لیا جائے تو یہ حقیقت کو دیکھنے کی اینک بن جاتی ہے ہر واقعہ خواہ رینڈم ہی کیوں نہ ہو اس میں جھٹ سے فٹ ہو جاتا ہے سازشی تھیوریاں بنانے والوں کا ایک اور اچھا اتھیار ذاتی حملوں کا ہے اگر آپ اعتراض کریں گے تو یا تو آپ بھولے ہیں یا اندھے اگر آپ لوجک یا فیکٹ کی گلتیوں کی طرف نشان دہی کریں گے تو آپ یا تو بہک چکے ہیں یا بک چکے ہیں یا پھر آپ الومناٹی ہیں لاعلمی کی دلیل بھی ان میں بہت مدد کرتی ہیں اگر ہر چیز کے ہر جز کی وضاحت نہیں کی جا سکتی تو میری والی سازشی تھیوری ٹھیک ہے لوگ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں خوشیار عظیم سازش کی اس مسلس کے کیا اس شال سے نکلا جا سکتا ہے حالیہ برسوں میں نفسیات کی ہونے والی سٹڈیز اس پر دلچسپ جوابات دیتی ہے جس کو ہم آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے تو دوستے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی مؤمید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کومنٹ اور شیئر کریں اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز وہ بھی کر دیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی